موسیقی رک رک کے بولتے ہوئے یہ پہلے کراچی سے لہور پہنچے اب لہور سے بھی آگے نکل گئے ہیں سپونٹینیس، ہیومرس، ایکٹر اور ہوسٹ یاسر حسین کی انٹری نے شو بیز میں ہر کسی کو چونکا دیا امید ہے آج کانورسیشن میں یہ اپنی نورمل رفتار سے بات کریں گے آئیے ان سے ملتے ہیں پونے چودہ آگرس جب میں نے تمہارا دیکھا تھا تو I was completely blown away really میرا پہلا ایکسپیرینس تھا میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا تھییٹر میں پہلے اور بار بار میں یہی سوچی تھی میں نے دراما دیکھا تھا میں نے سوچے کہ یہ سندھی وڈیرا کون ہے یہ لڑکا کیسا لگا وہ ایکسپیرینس اور کتے سال پہلے سے تمہارے تھے میں نے کہا ویڈیو نوٹ سندھی آپ سندھی ان دنوں مجھے بھی لگتا ہے کہ میں سندھی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں سندھی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں سندھی بات کرنے لگوں گا تو میں فلوئنٹی کرنے بھی لگوں گا جبکہ دو تین لفظوں کے لائے کچھیں جملے تو دور کی بات ہے لیکن وہ اتنا زیادہ آپ کے اندر بھر دیا تھا کہ ایک وڈیرا ہے اور وہ پولیٹیشن ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ سے وہ وڈیرا ہے اور وہ تھوڑا شودہ ہے تھوڑا شو آف ہے لیکن اس میں ایک کیوٹنس کا ایک ایلیمنٹ تھا بہت زیادہ کہ وہ بھولا تھا کہ اس کو بہت ساری چیزیں نہیں پتا تھیں جو وہ بھولتا تھا لیکن انور ساب کی لائنس اتنی سٹرونگ تھی وہ ایسے جملے لکھتے ہیں جو فلو میں نکل جاتے آپ کے موزے بلکل اس میں ایکٹنگ کو زیادہ درکار نہیں ہوتی اگر آپ میں تھوڑا سا بیدر اوڈر تھوڑا سا کریکٹر ہی بنا لے یا ڈیریکٹر اس پر محنت کرتے ہیں وہ بہت ہارڈ ورکی حضا تو وہ نکل جاتے اس لئے شاید اس میں باقی بھی ایک اچھے تھے بہت اچھے تھے سب بہت اچھے تھے لیکن لیکن I don't know I noticed you more than most of the others دیکھا ہے اس میں خبروں میں نیا یہ شروع ہوا ہے بیس اوڈر بول دینا ہے تو میں دل میں سوچتے تھا نورساab کیسے بول دینا ہے رہرسل نہیں ہوئی یہ اگلے ایکٹر کو نہیں پتا بس بول دینا تو I guess وہ ایک اور مزے کی بات ہے ابھی ہم رول کرنے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ میں بات کی کہ تھیٹر میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ قوائٹ اور ڈل مومنٹس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ لائن دینا تو آسان ہے کہ آپ پہ آ گیا فوکس لیکن جب آپ بس کھڑے میں اسٹیج پہ تو آپ how do you show your presence کیسے کرتے ہو کیا ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ ہے کہ آپ کو بہت عرصے تک دو لائن چار لائن میکسیم چھے لائن ملتی رہے ہیں اور باقی آپ کی پریزنس ہوئے والی کہ ہیرو ہیروین سے کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو کہ جو ہیرو ایکسپریشن دے رہا ہے اس سے تھوڑے آدھے کم آپ دے رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے دل میں آپ وہ دیالوگ بولیں کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے تم سمجھو اس بات کو کہ سب آپ بول رہے ہیں اندر 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 اور اس کے ایکسپریشن دے رہے ہیں کافی زیادہ ایکٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں خالی کھڑا وہاں تو کچھ کری لوں ہاں یہ بہر ہونے سے بہتر ہے مجلو کھڑا وہاں ہاں اور کچھ کری لگے وہاں ہاں بہتر ہے میں وہاں یا کیونکہ بہتر ہے وہاں آپ کو تھیتر کے بعد ٹیوی کیجئے تو سے ٹی وی کیا جگہ رائٹنگ اگر کرنے تو زیادہ پیٹا لے گا کیونکہ اس میں میں شاید زیادہ کام کیا ہے ٹی وی کرنے سے میں نے سیریل کوئی نہیں کیا اب تک ایک بھی نہیں کیا اور جو کام کیا وہ بھی کوئی اتنا سیگنیفیکنٹ نہیں تھا یا کچھ لیڈ پر کچھ نہیں تھا جسے آپ کے ساتھ میں نے کام کر چکا ہوں لیکن وہ ایک شوٹ تھا کہ وہ کامرا آرہا ہے آپ پیسے بھی گزرتا اور مجھ پیسے بھی گزرسا ہے اسے پر ہی میں نے کئی لوگوں کو کام کرتا ہے ایچی ایکٹرس میں نے کام کیا ہے سانیا کیا ہی ایکٹرس بہت نیچرل ہے وہ بہت نیچرل ہے کامرا جب بزر رہا تھا صبح کے چار بجے وہ اسے ایک ذا رہا ہے میں بھول گئی تھی پتہ ہے کہ صبح کے چار بجے صبح کے چار بجے اور آپ کیسے بل سکتی ہیں آپ نے سب کو یاد دلایا صبح کے چار بجے وہاں پہ کسی کو یاد نہیں تھی ہے مہرین کے غصے کو صرف آپ ہی دیکھنی تھا مہرین ہو گئے چار اچھا سنو اگر میں آج تم سے پوچھوں کہ تمہیں اگر تین چوائسز دی جائیں کہ یا تو تھیٹر میں ایکٹ کرنا ہے یا تمہیں موویز میں ایکٹ کرنا ہے یا تمہیں لکھنا ہے تم تینوں میں سے کون سا چوز کرو گے کسی بھی ایک میڈیوم میں ایکٹ کرنا کیونکہ دونوں مجھے بہت پسند ہیں دونوں میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں مجھے بڑا کینوز ہے آپ کو پوری باڈی آپ کی آنکھیں بھی دکھ رہی ہوتی ہیں آپ کے ہاتھ پیر بھی دکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں اور تھیٹر میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ آپ چھپ نہیں سکتے کی چیزیں آپ سامنے کھڑے ہیں ٹی وی مجھے مشکل لگتا ہے تو اس کی ایکٹنگ نہیں بھاگی رائٹنگ تو میرا کوئی پیشن نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا رائٹر ہوں رائٹر کیونکہ ہمارے ملک میں اتنے اچھے رائٹر ہیں ابھی بھی محمد احمد صاحب اور انور مکشبود اورنجے سے اتنے اچھے رائٹر ہیں اچھے رائٹر ہیں لے لو نام کیا آپ زیادتی کریں تیسرا نام لے نا آپ زیادتی کریں سوچے ہاں کریں دیکھا چوتھا نام چوتھرا پھر میرا ہی کر لیں چوتھرا پھر میرا ہی کر لیں اچھا سرو اب ہم کچھ سیچوئیشن کی ایکٹنگ کریں ٹھیک ہے میں پروڈیوسر ہوں اور میں بہت بڑی پروڈیوسر ہوں اور تم میری دو تین پروڈکشنز میں کام کر چکے ہو تو دوسرے کو جانتے تو اچھی طرح ہے لیکن میں تمہیں بلکل لفت نہیں دیتی ہوں اور تمہیں چھوٹے چھوٹے رولز پکڑاتی رہتی ہوں اور تم بہت ہی اپنے آپ کو بہت ہی انٹینس قسم کے ایکٹر سمجھتے ہو پندرہ سال سے تھیئٹر کر رہے ہو تو اب تم مجھے کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جو اب نئی سکرپ تمہیں دیکھی آفیس میں ادھر ادھر پڑی کیونکہ تم آتے جاتے رہتے ہو آفیس سے وہ کسی طرح میں تمہیں ہیرو کا رول دے دوں وہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ جو ابھی نیا گرامہ شروع کر رہی ہیں اس میں کیریکٹر ہے وہ چھوٹا صاحب علی کا جو کیریکٹر ہے تو تم علی کے کیریکٹر کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو میں سوچ رہا تھا کہ وہ والا کیریکٹر میں کروں گا تو میں بلکل ڈیفرنٹ دال سے کروں گا نہیں تو تم کیوں کرو گے وہ کیریکٹر اس میں وہ چیز ہے جس کے لئے میں سوٹ آف بنا ہوں جو میں نے ہمیشہ سے سوچ ہے جو چیز جو میں آپ کو ایک دفعہ یاد ہے پہلے بھی اس بارے میں بات ہو چکی ہے کہ وہ وہی چیز ہے کہ میرے اندر سے جو نکلتی ہے سوٹ موڈل نہیں نہیں وہ تو ایک سوٹ موڈل ہوتا ہے نا علی تو ہاں تو میں سانس روک دیتا ہوں تو ہو جاتا ہوں ہو جاتا ہوں اچھا 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 ایک دفعہ آپ ٹرائے کر دیکھیں ایک دفعہ اچھا اگر آپ کو نہیں سری لگے گا تو اسی کو لے لیں پھر اچھا ٹھیک ہے تم اورڈیشن کے لئے آسکتے ہو پھر میں آیا ہوں چھ مہینے بعد جب پروڈکشن شروع کریں گے اس وقت تک ہتم ہو چکا ہوگا ہمارا ڈراما ہاں اچھا ہوں دیکھا ٹھیک ہے مجھے تو یہ سین بہت اصلی لگ رہا تھا اچھا اچھا ہو چکا لگ رہا تھا شاہد میں ہی ساتھ اچھا ہوں اچھا اب میں تمہاری ساس ہوں ہونے والی ساس تو میں میری بیٹی سے بہت پیار ہے لیکن میں سخت تم سے چڑھتی ہوں کیونکہ میں نے جب بھی تمہاری کوئی میڈیا میں تصویریں دیکھی ہیں کچھ تمہاری جینز ہمیچہ پٹی وی ہوتی ہیں تو میں اپنی بیٹی کو بھی یہی سمجھاتی رہتی ہوں کہ اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں مل سکتا کیا تمہارا فیوچر ہوگا اس لڑکے کے ساتھ کہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے تو فیوچر بھی بالکل ہی تباہ ہوا ہوا ہوگا تو چلیں کنونس کریں انٹریسٹنگ لانا اور میمن بن گا میرے خیال میں ساس بھٹی وی جینز میں تو مان جائے کہ میمن نہیں مان جائے اگر میں نے ایکسنٹ دے دیا سب ختم ہو جائے آنٹی جی میں بول رہا تھا کہ میرا جینز کا یہ ہے کہ اس کو پسند ہے جینز میں تو پہلے پہنتا نہیں تھا بلکل بھی نہیں پہنتا تھا اس کو پسند ہے اس نے بلا پٹا جینز پہنو تو آپ میرے کو ایک دو چانس دو میں سیوں گا جینز دوسرا جینز بھی میرے پاہ وہ پہنوں گا ایسا مسئلہ کپڑے کا مسئلہ نہیں آپ ایک دا چانس دے کے دیکھو آپ کے بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا جو بیدہ جو بیدہ کو نہیں جو بیدہ جرینہ جو بیدہ جرینہ سے کہے لڑکا پسند ہی آیا میرے کو آنٹی جو بیدہ ایک دا باہ میرے کو ملنے تو دو نا ایک دا بچ سادیت ہونے تو پھر دیکھنا کتنا نکل میرے گھر سے نکل آپ کے ساتھ ایسا جاری نا ایسا جو بیدہ ایسا جاری نا اگلا اچھا اب تمہیں پتہ ہے کہ ابھی نیو یورک فیسٹیبل میں تم گئے ہو اس سیگمنٹ کے بعد میں آؤں گی واپس نیو یورک کے پاکستانی فیلم فیسٹیبل کے لیے لیکن تمہاری فلم بھی بہت اپریشیئیٹ کی گئی وغیرہ سب کو بلائے گیا سب آگ جا رہی تھی سارے کاسٹ میمبر سب وغیرہ تمہارے پاس انیویٹیشن نہیں آیا آورڈ شو کا جہلا آپ نے تو ساری میری زندگی کی سچائیوں کو کھول کی رکھ دیا میرے پاس کئی ویسے انیویٹیشن نہیں آیا میرے ساتھ بھی ایسا جو ہے لیکن سوچ رہو کہ کتنا میں اجسا ہی تمہارے ساتھ کر رہی ہوں تو ایلیوی so you're not getting invited to an آورڈ شو اور دل پہ لگی یہ بہت اپسیٹ ہو لیکن کول بننا ہے لوگوں کے سامنے کیونکہ کسی انٹر ویور نے تم سے پوچھ لیا کہ جی سنائے آپ نہیں جا رہے ہیں نیو یورک تو آپ کو کیسا لگ رہے ہیں تو بھرم بھی ہیں لیکن اب کیا کریں یرک تو ابھی آیا ہوں میں نیو یورک سے تین مہینے پہلے بہت لنبی فلائٹ پندرہ گھنٹے کون جاوری فیسٹیول ویسٹیول ایسی ہوتے ہیں آیا ہوا انیویٹیشن بہت کون جاندی میکنم نے خود پھول ہے تک سے پھولیا دوسری 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 پھولیا میں نے پھولیا ہم نے کہا ابھی آیا ہوں میں تین مہینے پہ یہ جو یہ دیکھا تھا میں ہر تھی بہت کونے میکنم ہر تین مہینے پہ وہ فیسٹیول مطلب ایک گاری میں گوشا دیتے ہیں اگر گھر کرلو تھے لیکن سبکتو ہے آپ رو رہے تھے جب آپ کو نہیں آیا کونسا آپ کے دوست بتا رہے تھے کہ آپ تو ہچکیوں کے ساتھ روئیں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے فلم میں اور سب کو بھلا لیا یہ میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں اچھا چھا اس دن میرے مامو کی برسی تھی جی 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 اینڈ والا چھوڑا میں سوال پھینکوں گی آپ کی طرف اور بغیر سوچے آپ نے جواب دے ٹھیک ہے لیکن اور سپیڈ میں ٹھیک ہے ہیروین ملالا یا شرمین عبید اب تم نے چار ڈرامے کر لیے ایک پروڈیوسر کے لیے اور میرے ساتھ زیادتی ہو گئے اور پیمنٹ ایک بھی نہیں آئی اور تین ساتھ سے تم کوشش کر رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہو کئی کسی چگہ بھی کوئی پیمنٹ نہیں ہو تو تم کوشش کر رہے ہو کسی نہ کسی طرح کم از کم آدھی پیمنٹ تو نکل آئی لیکن مجھے پیمنٹ ملتی ہے کہ پروڈیوسر نے جیب سے دے جاتا چلے چلے ایک پانچ سو ہے کسی کے پاس اس کو پورے کر دو تو وہ تو مل جاتے ہیں جلدی تو مجھے کرنا کئے کہ مجھے پیمنٹ تو تم نے جانا ہے پروڈیوسر کیا اور تم نے بس کہہ دینا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس آفیس سے جب تک آپ میرے پیسے نہیں دیں گے چوٹے ایکٹر ہو تم یاسر حسین نہیں ہو اس میں آپ جس پلینگ کاریکٹر ہاں تو بھئی ایک ہی بات ہے ہاں ہاں گیس کٹ چکی ہے سر ایسے کٹی پٹے گھر میں میں کیا کہ رہوں گا کیلا کچھ اگر مل جائے نا پورے نہیں کچھ نہیں سو روپے تو نہیں لیکن کچھ زیادہ اگر مل جائے تو میرا کام ہو سکتا ہے اور اگر سر آج نہیں ملیں گے کل دے دیں لیکن اگر کل نہیں دیے تو میں پرسوں کا بھی چانس رکھتا ہوں اگر آپ کو پرسوں ہو پرسوں ہو تو میں پرسوں پھیر آوں گا مجبور آدمی تو بچارہ بچارہ یہ کہے گا شرافت شرافت شریف اور مجبور آدمی اچھا کہا جاتا ہے مومن کے کمیڈینز جو ہوتے ہیں جن کی کمیڈک ٹائمنگ بہت اچھی ہوتے ہیں وہ ذاتی زندگی میں بہت سیریس ہوتے ہیں تم ایسے ہو؟ بلکل صحیح بات ہے میرے حال میں بہت زیادہ سیریس ہونے کے بعد آپ کامیڈی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے باس دو ہی آپشنز ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ سیریس چیزوں کو تو آپ یا تو رونے لگے یا سیاد ہو جائیں یا پھر اس کا مزاکڈا لگے تو میں اپنی بھی ہر چیز کا مزاکڈا ہوں مطلب میں کچھ اوارڈ شوز ہوتے ہیں لوگوں کو لگا میں ان کا مزاکڈا ہے میں اپنی پرودک کا مزاکڈا ہے اپنے ڈریکٹر کا مزاکڈا ہے اپنی سکرپٹ کا مزاکڈا ہے اور اس سے زیادہ اپنی انڈسٹری کا مزاکڈا ہے وہ بھی میری ہے تو میں نے وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ سیریس ہو جائیں بہت زیادہ یا پھر ہسنے لگیں تو میں ہسنے لگتا ہوں اور زیادہ تر کمیڈین سے ہی کرتا ہے تو شروع سے دیو ایون لائک کہ تمہیں ایک کمیڈین سمجھا جاتا ہے تمہیں اچھی بھی لگتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار تو میری تیٹ ہو جاتے ہو اس بات سے کیا مطلب ہے کمیڈین ایم این ایکٹر نہیں کیونکہ میں نے اب تک زیادہ کام کامیڈی کیا ہے لائٹ موڈ میں کیا ہے تو لوگوں کا کسور نہیں ہے مجھے اب تک سیریس روز اس طرح سے آفر نہیں ہوئے سانیا ساید بہت چیدہ کارا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تم سیریس کام کری نہیں سکتے تو میں دیکھتے لگتا ہے مجھے لگتا ہے تو میں دیکھوں کہ ہسی آر جائے گی تو جب اس طرح کی ایمیج بن جاتی ہے تو لوگوں کا کسور نہیں ہے اس کے انتے ہیں لیکن ہاں اکثر لوگ مجھے کامیڈین کہتے ہیں حالکہ میں نے تیاتر میں بہت سارے ڈیفرنٹ کاریکٹرز کیا ہے ایکٹنگ کیا ہے چاہے وہ کامیڈی تھی یا نہیں تھی سیریس بھی کیا ہے بلکل جیسے ابھی بھی جو فیلم اس کے انتے ہیں لیکن بیچ میں سیریس پارٹس تھی ہیں تو شاید میں بہتر ایکٹر نہیں ہوں سیریس میں بھی اس کی لوگوں کو لگتا ہے اس کی کامیڈی ہی اچھی ہے کامیڈی اچھی ہے لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سٹینڈ اپ کریں تو سٹینڈ اپ بلکل فرق چیز ہے بلکل وہ مجھے نہیں اس طرح سے آتی نہیں ہے میں کرنا چاہتا ہوں آتی نہیں ہوں نیو یورک کا کیسا تھا پریمیر بہت اچھا تھا اسے ویلم نے ڈیلیس میں کر لیا تھا اور ہاورڈ یونیورسٹی نے ہمیں انوائٹ کیا تھا تو وہاں پہ بھی جا کے میں اور وجہات ہم دونوں گئے تھے تو ابھی ابھی جو کر رہے ہیں وہ تین بلکل الگ الگ ایکسپیرینسز تھے کہ ڈیلیس میں پورے وہ فیملی کراؤڈ تھا اور گورے بھی تھے تو سب ٹائٹلز تھے تو ان کو بھی سمجھا رہی تھے اور گوروں شاید ویسی بھی ہماری فلمیں فنی لگتی ہیں کیونکہ ان کی طرح انڈسٹری اور اور باقی دوسرا جو ہاورڈ میں تھا وہاں پہ زیادہ پاکستانی سٹوڈنٹس تھے کچھ کورے سٹوڈنٹس تھے تو ان کو زیادہ پسند آئی فلم تو وہاں بھی بہت اچھا لگا نیو یارک میں تو اندھے لوگ تو ان کو ساری فلمیں پسند ہیں ان کا تو بلکل ذہن ہے ان تھائی نہیں تھائی نہیں بہت پسند کی اندھے انہوں نے بہت پسند کی تو پاگل ہو گئے میری فلم دیکھے تم بہت اپروچبل بھی مانے جاتے ہو تم میں بلکل بھی ایک اگو نہیں ہے اور تم بہت ہی ایک سویٹ سے بہت بہت بیلنس سے بندے ہیں تھیٹر میں آپ اپنا کرکٹر کرتے ہیں چاہے لوگوں کو ستینڈگی اوویشن دیں توپی لگتے ہیں کہ انہی بیچ سے نکل جاتے ہیں کوئی آپ کو احسانتا بھی نہیں ہے جاتے سادی سٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں چپلے اتار کے وہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں رات لیت ہو جائے تو سیٹوں کو سیدھا وہیں سو بھی جاتے ہیں چاہے آپ لیڈ رول کر رہے ہیں چاہے آپ کے نام ٹکٹ بکرہ ہو لیکن اس کے بعد وہ چیز آئی نہیں رہی ہوتی کسی بھی طرح سے آپ کو روز نئے کپڑے نہیں پہنکے جانا ہوتا آپ کو لوگ پریمیرز پر نہیں بلاتے تو آپ کو دیزائنر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میکپ آپ نہیں لگاتے اب تو نئی نئی دوستیاں ہوگا چمک رہے ہو لیکن چمک رہے ہو اتنا تو ہوگا اچھا اب میں سوال پھیکوں گی آپ کی طرف اور بغیر سوچے آپ نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے لیکن اور سپیڈ میں ہوں ٹھیک ہے ہیروین ملالا یا شرمین عبید شرمین عبید طلت حسین یا راحت قازمی راحت قازمی راحت قازمی جلدی بولنا ہے کراچی سے لہور لہور سے آگے اسلامباد سے پیچھے چپاتی کے جھپکے سے رکبی ٹوٹی چینی کی چپاتی کے چپ چکے سے رگ بھی ٹوٹی چینی کی چپاتھی کے چپس سے رگ بھی ٹوٹی چینی کی ٹھیک ہے زیادہ رگبی ٹوٹی چینی ہے جملہ ہی چیزا ہے جمچہ عجیب ہے ہاں اچھا پونیٹی لیا کروکٹ اب تو کروانے لگاوں کروکٹ تو تو کروکٹ ہی؟ اوکی یاسر ڈیش سے ڈیش چوری کرے پکڑا گیا یاسر بینک سے پیسے چوری کرتے پکڑا گیا جوری کرنیا تو بڑی کرنیا تو بور ہاں سوالی کہیں ایسا نہ ہو کہ یاسر ڈیش سے ڈیش ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یاسر ایکٹر سے سٹار ہو جائے ڈیش نہ کریں ڈیش ہو جائیں بور نہ کریں دفع ہو جائیں کرٹیسزم سے تم کیسے ڈیل کرتے ہو اگر بہتی نیگٹیف پہ نیگٹیف کرٹیسزم آتا رہا تمہارے ساتھ کیسے کچھ ہوئے بہت سارے واقعات ہیں ایک پھٹی وی جینز پہن کے ایک دیزائنر کے پاس سے لگیا اس نے تصویر کچھ کہ وہ بلوگ پہ لگ گئی تو وہ کسی نے اٹھا لی اس پہ بنا دیا کہ وہ اپنے زکاة اور فطرانے کا صحیح حق دار مل گیا ہے اب آپ میں میں ایک نام لوں گی یا ایک چیز کا نام لوں گی اور آپ میں فورا جواب دینا ہے کہ اس چیز کی ایکٹر جو اصلی زندگی میں ایکٹ کرتا ہے سارے چپکلی مار دیتا ہوں میں کتہ پالا بلی نہیں پائی نہیں پالی نہیں پائی نہیں پائی اب تک کوئی بلی لڑکی اچھی لگتی ہے اچھا حق لانے کا ایڈیا کہاں سے آیا میرا دوست ہے اساک وہ حق لانے کا ایکٹی بھی تھا تو دونوں چیزیں بڑی الگ الگ ہیں تو جب مکس کرتا تھا تو اس کے لیے اسے بہت زور لگانا پڑتا تھا لاؤڈ ہونا پڑتا تھا لاؤڈ ہونا پڑتا تھا مو پہ ہاتھ رکھنا پڑتا تھا تو مجھے لگا یہ فنی ہے کہ ایک بندہ ویٹی بھی ہے اور ہکلا بھی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کارکٹر میں کرٹیزم سے تم کیسے ڈیل کرتے ہو بہت ہی نیگٹیو پہ نیگٹیو کرٹیزم آتا رہے ہیں مجھے نہیں برا لگتا مجھے صرف ان لوگوں کا برا لگتا ہے جو جن کو پتا ہے کہ کیا حالات ہیں اور کیا سیچوئیشن ہیں ان کا مجھے نہیں سمجھاتا پھوڑا ان پر دکھ ہوتا ہے باقی کسی کا بھی گریٹیزم برا نہیں لکھتا مجھے ہیلڈ ہو نہ ہو مجھے اس دفعہ بہت سامنا کرنا پڑا اس چیز کا کیونکہ وہ کنونشنل لک نہیں ہے میری جو ہمارے لیڈ ایکٹر کی ہوتی ہے تو جو شاید وحید مراد صاحب نے سیٹ کی تھی یا دلپ کمار نے سیٹ کی تو وہ چیز مجھ میں اس طرح سے نہیں ہے باقی اس طرح سے مانا نہیں کسی نے بھی تو وہ مجھے بہت زیادہ فیس کرنی پڑی ہے تو میرے ساتھ کیسے کچھ ہوئے ہیں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ایک پھٹی جینز پینکے کسی دیزائنر کے پاس سالا گیا اسے تصویر کھچک کہ وہ بلوگ پر لگ گئی تو وہ کسی نے اٹھا لی اس پر بنا دیا کہ وہ اپنے زکاة اور فترانے کا صحیح حقدار مل گیا ہے جب تک سوچنا نہیں چھوڑیں گے زرہ مشکل ہے انڈسٹری کے لیے میرا نہیں خیال آپ اتنی جلدی بدل سکتے ہیں ابھی تو ہمیں انڈسٹری کو بنانا ہے بڑھانا یا بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے ہم نے بھی زیادہ بدلنا امران خان نے ہمیں عادت ڈالی تو بدلنے کی کچھ نہیں کچھ نہیں بدل وہاں بھی بھی کچھ نہیں بدلا اگلے دس پندرہ سال میں تم اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو میں کچھ سیریس رولز کیا ہوں میں نے کچھ ایسی فلم کیا ہوں جیسے ابھی بنی ہیں پاکستان میں جیسے انجم شہزاد کی کچھ فلم ہیں مہرین جببار کی فلم ہیں شاہ ہے اس طرح کی کچھ فلم ہیں جن میں جن میں بڑی اچھی سیریس ایکٹنگ اور کریکٹر ڈریون مویز ہیں جو وہ مجھے لگتا اس طرح کی مجھے کوئی اگر ایک آد فلم ملے چاہے پندرہ سال میں ایک آد ہی ملے لیکن میرے ہاں کیپ میں وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آڈیشنز کرنے پڑے بہت کاریاں میں مہرین جببار کیلئے میں نے دو تین دفعہ ایک دفعہ رجیکٹ ہو گیا تھا ایک دفعہ سیلیکٹ ہو گیا تھا تو ایک دفعہ کام اور میں نے باقی حمایوں سعید کیلئے آڈیشنز کیا ہیں اور بہت سر میں ان کے لئے بھی کیے تھے حیدر امام رزوی اور کازم پاشا پیٹی ہو چھوٹے سے بھی اور اس سے ہر پہلے کیلئے اور اس سے ہر پہلے کی تلقیق کیا پہلے چاہیے اس سے گزر کے آرہا ہے تو وہ آرہا ہے کہ ایکٹنگ کر جائے مجھے مشکل لگتا ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے کیا سے پہلے تم اپنی ضرورت کے لیے لکھتے تھے اور کچھ بھی لکھ دیتے تھے اب کیا چینج آئے ہے اب میں لوگوں کی ضرورت کے حساب سے لکھتا ہوں کہ انہیں کیا لکھانا ہے مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا چاہی ہے ہیومر اور ون لائنر اسی طرح کیا ہونے چاہیے اور ایوری ثری سیکنڈ پنچانا چاہیے پہلے گئے پہلے گئے پہلے گئے ٹی وی کے اکٹر زہتر یوز ہو رہے ہیں وہ تو کھاتے ہیں دس دس پندرہ پانچ سیکنڈ ایک ایک جملے میں تو میں نے کہا ہے تین سیکنڈ بعد تو نہیں ہو پائے گا تو آپ پھر میرے بعد کسی اور سے بلکھا لیجے گا بیٹ بیچ میں بلکل میں لوگوں کی ضرورت کے حساب سے لکھتا ہوں کئی سکرپٹ میں نے ایسے لکھے ہیں جس نے جو کہا ہے میں نے وہ لکھا ہے کیونکہ سکرپٹ میں صرف شاید اس لئے لکھتا ہوں کہ مجھے کوئی اور ایکٹنگ سے ریلیٹیڈ ایسا کام نہ کرنا پڑے جو جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف پیسو کے لیے تو سکرپٹ رائٹنگ میری اس طرح سے ہو گئی ہے کہ میں کر لیتا ہوں پیسو کے لیے کر لیتا ہوں وہ داتس انٹرسٹنگ ویسے تو تم چوز کرتے ہو کہ ایک ویجوال میڈیوم ہے کیونکہ میری ٹرینے کے تھیٹر کی ہم چالیز دن رہرس کرتے تھے اور ایک گھنٹہ روز پروفارم کرتے تھے تو ایک گھنٹہ کی ایکٹنگ ہم نے تیار کی بھی تھی روز بارہ گھنٹے کی ایکٹنگ میں نے نہ تیار کی ہے نہ مجھے تیاری کا وقت ملے گا میں کیسے کروں گا میں نے کہا کہ دیکھا بہت مشکل ہے اور پھر آپ کو عادت ہو جاتی ہے اسی طرح جملہ بولیں کی آپ میں جملہ پڑتے ہیں اور کہتا ہے اس میں چوتھے جملے میں آنکھوں میں گلیئر آنی ہے ٹھیک ہے تو تیسرے جملے سے میں آواز توڑنا شروع کر دوں گا اور دوسرا جملہ میرا فلائٹ ہوگا پہلا جملہ سٹریٹ ہوگا تو آپ نے یہ بنا لیا اپنے دماغ میں ٹی وی کے ایکٹر نے کیونکہ وہ روز ہی تو کہہ رہا ہے وہ کام وہ شوہر کوئی پہلی دفعہ تھوڑی بن رہا ہے یا وہ کوئی بیوی پہلی دفعہ تھوڑی بن رہی ہے یا اسے بیوی پہلی دفعہ تھوڑ پڑ رہا ہے اسے پہلی دفعہ تھوڑ پڑ رہا ہے تو اگر وہ فلم میں بھی تھپڑ کے بعد وہی ریاکشن دے گا تو وہ تو عمام دیکھ چکی ہے تو وہ نئی ایکٹنگ کرنے کا تو موقع چلا گیا نئی چلا گیا جب ہے لکھنے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کہ میں سیریل لکھوں گا تو مجھے ستر اسی سین لکھنے کی عادت ہے فلم کی یا تیلی فلم کی اگر میں سیریل لکھ لوں گا سات سو سین لکھنے ہیں پھر میں سات سو سین میں سے کم از کم میں بہت ہی اچھا رائیٹر ہوں تو چار سو دفعہ ہوں گا مجھے 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 چلتا ہوں گا تم اس وقت ہاں وقت دیکھا ہے تم نے تو یہ جملے تو آئیں گے تو اس لی ہوتا ہے ہمارے سیریل میں ایسا واقع ہے ایکٹرز کیوں کیوں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مائے گوڑ صحیح کہہ رہے ہو ہم زہ رہا ہے اب ہم نہیں رکھے گا ہمارا بہت بیستی ہوا ہے بہت بیستی پہلے ایک تفاہ ایک خوطور میں نے کال دیا ہے اب یہ پھر نے کال دیا ہے ہم یہی کرتا رہے گا کیا ہے ہم زہ رہا ہے اچھا جعویز شیخ والی کہانی کیا ہے کونسی ایک ہے جعویز شیخ والی کہانی جعویز شیخ والی کہانی ہے کہ وہ احتشام ایک سٹائلیسٹ ہے میں جب نیانی آئے گراجی تو مجھے میں بہت جلدی نہ وہ اس میں آجاتا ہوں کہ کسی کو مجھے ٹی وی میں دیکھے آج بھی کہ مجھے ٹیٹر کرتے ہوئے گیارہ سال ہوگے اس میں فلم بھی کر لیا میں دو تو مجھے ابھی بھی میں کوئی ٹی وی ایکٹرز جس کو دو سال پہلے کیسی نے شروع کیا آج میں دیکھوں گا اور پہلے درامے میں دیکھا لیکن میں ٹی وی بہت دیکھتا ہوں تو میں بلکل ایسا ہوجاتا ہوں کہ اوہی تس کو تمہیں ٹی وی میں دیکھتا ہوں اس سے تو اب میں ملوں گا تو وہ اللہ سیئے تو جعویز شیخ مجھے باتا چلا کہ کہ وہ ٹی وی میں ٹھہرے ہیں تو احتشام ایک سٹائلیسٹ تھا اس نے مجھے کہ وہ بھی نیانیہ سٹائل کر رہا تھا تو مجھے اس نے کہا کہ کہ جعویز شیخ سے ملوں گے تو میں نے کہا مل لیں گے اس میں کیا بھری بات ہے چیک ساوزے ملنا تو میں نے کہا چلو تو میں نے اوہی تسر میں بیٹھے اور ہم چلے گے اس نے ان کی کوئی پینٹ پٹین نہیں تھی ان کی پینٹ اس کے پاس تھی سلوائیں تھی تو دو پینٹس تھی وہ پینٹس تھی پہلے بھی میں پکڑا پوٹے راستے کیونکہ وہ فون پہ تھا سارے کواردنیشن کرتا ہوں پہنچے ہیں تو میں میں بہت خوش پہلے بھی میں میں پہلے پہلے بھی میں کیا چاہ کے موات شرد دھائیا کہ کہ شیخ صاحب میں ملوں گا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے جب ہماماں پہنچے لوبی میں پتہ چلا کہ وہ شیخ صاحب کہہ کہ گئے کہ وہ پینٹس دینے آئے گا لڑکا تو وہ رکھ لینا میں تو جا رہا ہوں کہیں کام نہیں تو مل نہیں سکا میں ہم سے یہ واقع ہے اور کانساب نے سنایا کہ شیخ صاحب پہ ملے کوئی اس کے بعد پھر اس کے بعد ملاقات پھر تو انہوں نے فلمیں کام کیا نا کراچی سے لاہور میں نہیں لیکن فلم میں کام کرنے سے پہلے پھر سوشلی یا کچھ کئی ملاقات ہوئی نہیں فلم کے سیٹ پہ ہی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک دو دفعہ تین چار دفعہ ہوں سے ملاقات ہوئی کسی get together پہ یا کنی پہ بہت اچھے انسان ہے بہت مزی کے حدود ہمی لکھا ہے ہماری انڈسٹری کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے چیز رتی پہلے پہلی کبھب چھوٹے رکھنے اور اب چار دور کے وارے پر ملکنے اور جو کچھきaben کیے دچ 가자 کیا کہ وہ زیادہ چیکے اور دوسے سے آدم تędین چیز دور کے وارے پٹر دسände اور میں بہت سی بتفچیے م اچھا اس کے ساتھ یہ تمہارے ہاتھ پر ٹیٹو کیا ہے میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ لکھا ہے لوگ کھتے تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن وہ بعد میں نے دیکھا تو اس کے تو یہاں پر گئی یہاں زیادہ زیادہ پینفل ہوتا ہے شو در آئے سوٹ یہ سب سے پہلا تھا اور بھی ہے ہاں پانچ ہے نہیں پانچ ٹیٹوز پھر کہاں کہیں بتاو اس pu responding گردن پر میں آجête اگر کہ وہ آمنہ ہے چین ہے آمنہ جانگ اس کے لئے اس کا چینوز اور یہ ہے اس کے لئے وہ rayon bát آئےną آئے 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 نائیس آئے باتمان باتس تو تمہیں پسند ہے باتس ہاں ہاں اسے دفیکل ٹو چوز کہ کونسا ہونا چاہیے ٹیٹو کیونکہ فوریور ہے لیکن جب میں پہلا کرویا تھا تو میں نے کہتا ہے ایک ہی کرواؤں گا تو میں نے کہا باپ سے محبت ختم ہونے سے رہی تو اس سے تجھ کا بھی چینج ہوگا ہاں باقی اب شاید اگر پرانے ہوگے تو اب تو آگیا ری ٹیٹو بھی کروا سکتا ہے ٹیٹو پر ٹیٹو اچھا اس سے مجھے یاد آئی ایک بات عمومن جب ہم ایکٹر سے بات کرتے ہیں میریہ سے کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا فیملی بڑی ان کی ڈسکوریج کرتی تھی اس کام سے کہ یہ کس قسم کا کام ہے آپ کے والد نے آپ کو بہت انکوریج کیا میرے بڑے بال میرے بڑے بال میرے اماں با دونوں کو پسندتے اب میں کبھی کہتا تھا کہ میں بالکٹوائیں جاؤں تو کہتا ہے ابھی نہیں کٹواؤ ابھی رک جاؤ میرے سکول میں میرے سبچے بڑے بال ہوتے تھے مطلب آنکھوں پہ آئے ہوئے ہوتے تھے تو میرے اببہ چلو میں جا کے کہتا تھے کہ میرے بچہ بال نہیں کٹوائے گا اممہ کہتا تھا کہ اس کی منت کے ہیں پیست ہے وہ تو پیر وہ کوئی کچھ آدھانے پسند تھا ان کو میرا ایکٹنگ کرنا پسند تھا سکول میں بھی میرے تھیٹر پلیز پہاتے تھے ویسے بھی میرے تھیٹر پلیز پہاتے تھے سکل میں اسے بکر پڑے دیرام پسند ہے بیشرت ہیدے دیرام پر لاشتا ہے کہ میں اس سے تو دیرام پندی دیرام پر آنکھوں تو اببہ نے پر زیادہ جیزا کچھ آئے پر آئے چیزیں سکتا تھے ان کچھ سپر کس اپنوydو اببہ نے ایک جا onboard جیزیں سکتا تھے آئے این سکتا تھے انبر مسود کی کامیڈی شائریاں چلتی تھی ففٹی ففٹی کو بہت پسند کیا جاتا تھا ڈرامیں دیکھے جاتے تھے فلمیں بہت دیکھی جاتے تھے فلموں پر بات ہوتی تھی ساہر لدھیانی بھی ڈسکس ہوتے تھے فیض صاحب کو پڑھنے پر بہت زور دیا جاتا تھا سب بہن بھائیوں نے جب تک فیض کی ساری کتابیں نہیں پڑھ لیں اببہ کو تسلی نہیں ہوئی تو اس طرح کا محول تھا جو ہی لکھی کہ اس طرح کا محول ملا میں نے جب کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا فا کے بعد تو اببہ نے کہا ٹھیک ہے کہ مجھے نہیں پڑھا جا رہا زبرستی ہو تم نہیں پڑھو گے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے شروع کر گیا تو ایسا اور کسی کے ساتھ نہیں تھا میرے ارد کے ارد میں نے کبھی سنا بھی نہیںیا تو امین اگر مان بھی لیں والدین مشکل سے تو یہ ہی ہوگا اچھا تعلیم پوری کرو پھر دیکھیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے ہاں میں اس معاملے میں بہت لکھی ہوں بہت لکھی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے جو چیز ان کے پاس تھی وہ انہوں نے ہندر پسندی ہوں جو بھی ان کے پاس تھا یہ ہی ہوتا ہے میرے خیال میں انکورجمنٹ ہی بڑی مشکل ہوتی ہے ورنہ ایک میرا دوست ہے وہ بڑا اچھا بہت ٹیلنٹ ہے گٹار بجاتا ہے گانا بہت چھا گاتا ہے ایکٹر بہت چھا ہے بلڈر بہت چھا ہے اس کے محایے میں بھی کہتا ہے پتر مہت نے منا کر دیا ہے کہ ٹھیک کام چھٹ دے اور میرے سامنے کہہ رہے ہیں اور مطلب میں وہ جانتی ہے میں میں درامے میں میں ایکٹن کرتا ہوں میرے درامے دیکھ چکی ہیں اور پتر مہت نے ہم سمجھا نہیں ہے کہ اسی سید آئے ہیں کہ ٹھیک کام چھٹ دے تو کہے وہ بچارہ وہ بچارہ ہے مطلب مجھے بچارہ اس کو دیکھتا ہے پر پڑھنا لگا پر پڑھنا لگا پر پڑھنا لگا پر پڑھنا لگا یہ بھی مطلب کچھ کر سکتا اگر یہ کچھ نہیں کر رہا تو اسی وجہ سے اس طرح انکریج نہیں کیا گیا صحیح کہہ رہے ہو اچھا اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کیونکہ میں پرسنلی بہت بلیف کرتی ہوں کہ تم ایکسینٹ بہت اچھے کرتے ہو مختلف کے سام کے تو تم ایک نقلی امریکن ایکسینٹ کر سکتے ایک پاکستانی ریڈیو جوکی کے لیے یہ یاسر عرسین موسیق ویلا موسیق ویلا میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ موسیق کو تھوڑا سا اوپر بڑھائیں گے تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں گے جی 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 بلکل آپ مجھے ہی سن رہے ہیں ہلو 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 ہمیں آواز نہیں آ رہی ہو کہ وولیم کو آپ ڈاؤن کیجئے گا جی 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 بولیے ہاں ہاں بلکل آپ کو گانا پلے کریں گے نازیا نازیا بات کریں نازیا کہاں سے بات کریں آپ ہلو 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 اوہو ہم چلتے ہیں اپنے گانے کی طرف اور گانا ہے پتہ نہیں کس کا مجھے ہمچے ریڈیو والو کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنا زیادہ بولنے کی کوئشیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تیس پیل میں اور گانا پہلے ہی لگا دیں ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ گانا بڑھاتے ہیں اور ہم گانا سن رہے ہیں اور ہم گانا سن رہے ہیں تو بیچ میں روک کے کیوں بتایا ہے تیمپو مت توڑ اچھا کٹی پارٹی آنٹی فین آپ کی وہ آپ سے ملتی ہیں آپ کا پریمیر ہوا ہے آپ سے کیا کہتے ہیں آپ نے آپ نے رومی مجھے آپ مجھے آپ نے بہت زیاد چیزیزیں آپ نے رومیوں کیا بہت زیادہ آپ بہت زیادہ ہمچنے بہت زیادہ مجھیں آئے آپ بہت زیادہ vão اتناum آپ بہت زیادہ آپ آپ کماتی میں دیرکشن نہیں ملکلہ 360 دے دیں ہر طرف سے لائٹ دیکھنے ہیں آرے واہ ہوتا ہے کیوں اچھا چائے والا ڈپریسٹ ہے کہ اس کو موڈل اف دی یہ والا اوارڈ کیوں نہیں ملا یار میرے کو جب منیب نواز نے کپڑا پہنایا تھا تو اس نے بولا تھا کہ تیرے کو ملے گا اوارڈ دیکھو ابھی نہیں دیا اس سے اچھا تو میں چائے بنا لیتا یار اوارڈ نہیں ملتا ہی در بھی نہیں ملتا تو چائے میں اس میں فرق کیا ہے دیکھو کس کو دیا فاوات خان کو دے دیا ابھی چھوڑو یار اس کو میرے کو دیکھو دیکھ نہیں لیا اس کو ہم سفر میں ایسی بولے گا اچھا سندھی وٹیرہ بہت شدید کوشش میں ہے کہ آپ کی اگلی فلم جو ہیں وہ پروڈیوس کریں تو وہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک سندھی فلم کرنی ہے ان کے ساتھ اور وہ آپ کی فلم جو ہے وہ بنا لیں لکھ لے اور اس میں ایکٹ کر لیں بابا تیرا دیکھا ہے ابھی میں نے دیکھا ہے فلم دیکھا ہے میں نے تیرا بھی دیکھا ہے تو لکھتا بھی اچھا ہے تو میں پروڈوس کرتا ہوں تو بنا تو ابھی دیکھ как پنجابی میں فلم بنا پر بول سندھی کچھ ایسا کر لے کہ تھوڑا سا سندھ وہ کو بیج میں لے آنا ملعا دورا ساہن کا ایکسنٹ لے آرہا توپی لگا لے ایک سا جرک پہن لے دیکھ کہ فلم چلتا ہے اگر ایک کردی رہا ہے ایک کرنے پرانے پرانے ایکسنٹ آپ نکال رہے ہیں کہ دھول چڑے ہیں تو تم باتاؤ نا تمہارا فیوریت ایکسنٹ کاؤں سے ہے مجھے تک تکان کنے میں مزیا تھا بنگولی بھی اچھا تھا وہ بیجا تھا حم ذہا ہے اب ہم نوہیں رکھے گا ہمارا باہت بیستی ہوا ہے باہت بیستی پہلے ایک تفاہ ایک خوطور میں نے کال دیا ہے اب یہ پھر نے کال دیا ہے ہم یہی کرتا رہے گا کیا ہے ہم زہرہا ہے اسی کے ساتھ بہت زیادہ مزایا ہم یہی بیٹھے رہیں گے اور ہم یہی گپے مارتے رہیں گے لیکن آپ لوگ اب جا سکتے ہیں پروگرام دیکھنے کا شکریہ موسیقی